لنبائی ہے 49 انچ پانچہ تیار 8 انچ ہے اور تھائی اس کی تیار 15 انچ ہے آپ کے ہپ راؤنڈ کے حساب سے آپ کی تھائی کتنی آئے گی اس کا فارمولا کیا ہے اور کیسے نکالتے ہیں آپ نے اپنی ہپ راؤنڈ کو میجر کر لینا ہے جتنی بھی ہپ راؤنڈ آئے اس کو تین پر تقسیم کیجئے جو بھی انسر آئے گا وہ آپ کا تیار تھائی پارٹ ہوگا ٹراؤزر کٹ کر رہی ہوں یہ 45 انچیز اس کا ہپ راؤنڈ ہے تو اس کو تین پر تقسیم کر کے میرے پاس 15 انچ اس کا انسر آتا ہے اور 15 انچ ہمارا یہاں پر فرنٹ آسن تیار رہے گا تھائی والا پارٹ تو یہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی ویڈیو میں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہیں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہی ہے ہمیشہ شاد و بات خوشحال اور مطمن رہی ہے تو بتیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسر سائز ٹراؤزر کا کٹی میں بتاؤں گے اور جی اس کو آپ فالو کر کے آپ کسی بھی سائز کا ٹراؤزر بنا سکیں گے اپنے لئے جہاں کسٹمائز بھی کر سکیں گے تو جہاں پر میں نے کپڑے کو کھول لیا سارا اور الٹا کر کے میں نے بچھایا یہاں پر یہ والی سائٹ فولڈ ہے اور اوپر والی دونوں سائٹس میری کھلی ہیں جیسے ہم میں تھان پر سے لپٹاوا کپڑا ملتا ہے یا تہ لگی بھی ہوتی ہے دونوں کنارے میں نے ویسے تہ نہیں لگایا بلکہ اس کو سارا کھول کے تچڑائی کی طرف اس کو فولڈ کر کے بچھا کے رکھا ہے تاکہ ہمارے ایکسٹر کپڑا ڈیزائننگ کے لئے بھی مل جائیں کپڑے کا آڑا ترچہ پر نکالنے کے لئے میں بنا دینا ہے اب اس سے آگے آپ نے الاسٹنگ فولڈ لنگ کے لئے مارجن رکھنا ہے میں نے یہ نشان دھائی انچ پر لگایا اور یہاں پر لائن بنا دی ہے تو آپ اپنی چوائسٹ کے حساب سے دیکھے گا جتنی آپ کی الاسٹنگ کی فولڈ لنگ ہے آپ نے اس حساب سے مارک لگانا ہے آپ یہ نشان دو انچ پر بھی لگا سکتی ہے میں نے یہ نشان دھائی انچ پر لگا کے تو ایک سٹریٹ لائن بنا دی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لمبائی ناپنی ہے جتنی آپ کی لمبائی ہے میں نے نشان دھائی انچ پر لگایا اور جدھر سے ہم نے دیپ کیا تھا فرانٹ سے وہاں سے بھی آپ نے دھائی انچ پر لائن بنانی ہے جو نیچے ہمارے پانچہ فولڈنگ میں جائے گی ٹراؤزر کے باٹم فولڈنگ کے لئے آپ تین سے ساڑھے تین انچ چار انچ تک بھی مارجن رکھئے گا تو وہ اچھا دیکھتا ہے میں نے یہاں صرف پونہ انچ مارجن چھوڑا ہے کیونکہ مجھے اس کے نیچے ڈیزائن بنانا ہے باہر کی سائیڈ پر سے آپ نے ایک انچ کا مارک لگانا ہے اور ایک یہ سیدھی لائن سٹریٹ نیچے تک کھینچ دینی ہے اب کروچ کا نشان لگائیں گے تو کروچ کے نشان کے لئے آپ ہپ پراؤنڈ میجر کیجئے جتنی بھی ہپ پراؤنڈ آئے اس کا فوتھ پارٹ لیجئے اور اس میں دو انچ پلس کر دیجئے مزید یعنی آپ نے ہپ کا چوتھا حصہ نکالنا ہے اور اس میں مزید دو انچ جمع کرنے ہے اور جمع کر کے آپ نے یہ مارک بنا دینا ہے ہمارے آسنڈ کے نشان کے لئے آپ کسی بھی سائز کا ٹراؤزر بنا رہی ہیں آپ دو انچ بنائیے گا اگر آپ اس سے زیادہ لوس پہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ مارک دھائی سے تین انچ بڑھا کے بھی لگا سکتے ہیں اب آپ نے تھائی کا نشان لگانے تھائی کا تیار نشان ہم دیکھیں گے کہ ہمیں تیار تھائی کتنی چاہیے تو اس کو آپ نے تین پر ڈیوائٹ کر لینا ہے جتنا بھی آپ کا ہپ راؤنڈ آئے وہ ہمارا تیار کا میجرمنٹس ہوگی تو آپ نے تیار میجرمنٹس کا ایک مارک لگا لینا ہے جسٹ آپ آئیڈیا کے لئے کہ جتنا آپ کو تیار تھائی چاہیے جتنا ہپ راؤنڈ آپ نہ پیئے اور اس کو تین پر ڈیوائٹ کر دیجئے اس کے بعد آپ نے تیار کے نشان سے ڈیوڑھ انچ ایک اندر کی طرف نشان لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سوہ انچ کا ایک نشان لگانا ہے اور یہ سوہ انچ کا نشان آپ نے اوپر تک سیدھا کر دینا ہے اور سوہ انچ کے نشان تک ہم نے اس کو کروچ کی گلائی دینی ہے اب تھائی کے نشان سے نیچے لمبائی کے نشان تک میجر کیجئے جتنا بھی آئے اس کا ہاف کر کے تو نشان لگا دیجئے جتنا ہمارا ہاف آیا آپ نے اس کا ایک مارک بنا دینا ہے اور پھر آپ نے اس سے اوپر ڈیڑھ انچ کا ایک نشان لگانا ہے اور اس نشان سے آپ نے لائن سیدھی کر دینا ہے جہاں ہماری گھٹنے کی مارکنگ رہ گئی باٹم والی سائٹ پہ جدر ہم نے پانچہ میجر کیا ہے وہاں سے آپ تین انچ میجر کرنا ہے اور یہ ہم نے کنارے تک میجر کرنا ہے یہ مست ہے لگانا کیونکہ اگر یہ آپ نہیں لگائیں گے اور ہم ٹراؤزر کی سائٹ کی سلائی لگاتی ہیں تو وہ ہماری سامنے کی طرف شروع ہونا شروع جاتی ہے مطلب ٹراؤزر گھومنا شروع ہو جاتا ہے اس کا پانچہ اور وہ سلائی ہماری فرنٹ کی طرف شروع ہوتی ہے تو آپ نے یہ مارک تین انچ پہ لگانا ہے اور اگر آپ لوز پلازو بنا رہی ہیں بڑے پانچہ انچ کا بارہ پندرہ انچ نیچے سے کھلا باٹم بنا رہی ہیں تو پھر یہ آپ مارک ایک انچ پہ لگائیں گی جتنا آپ کا تیار پانچہ ہے آپ نے اس سے ہاف انچ کم کر کے تو نیچے باٹم کا مارک لگانا ہے اور پھر آپ نے کرو سکیل لینا ہے اس کو تھائی پوائنٹ پر میجر کر کے رکھنا ہے ملا کے رکھنا ہے اور نیچے پانچہ والی سائٹ سے آپ نے اندر کی طرف پونہ انچ اندر کی طرف کر کے رکھنا ہے تو یہاں آپ نے تقریباً مٹ تک اس کی جو ہم نے گھٹنے کی لائن بنانی ہے وہاں تک آپ نے اس کو گھلائی کی شیپ دینی ہے پھر نیچے سے سکیل برابر کر کے آپ نے سیدھا کر دینے اور یہاں سے بھی آپ نے سکیل کو گھما لینا ہے ٹرن کرنی ہے دوسری سائٹ اور پانچہ کے ساتھ یہ لائن لگاتے ہوئے آپ نے گھٹنے کی لائن تک اس کو لگانا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے وہ باہر ہپ والی سائٹ پر اس کو گھلائی کی شیپ دینی ہے اور باقی کا آپ نے جو ہے اس کو ہلا کے مطلب تھوڑا ترچھا کر کے تو آپ نے یہ مارک سے ملا دینا ہے گھٹنے کی لائن کے ساتھ یہاں سے بھی آپ جہاں پہ شیپ دے سکتی ہیں اب ہم نے اندر والی سائٹ پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے باہر والی سائٹ اب بھی ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم بیک کے ساتھ ملا کے کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو مارک بنائے تھے میں اس کو کلوز کر رہی ہوں تاکہ کٹنگ میں پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ آپ نے کروچ والی سائٹ سے بھی ہاف انچ کا مارجن اس کو بڑھاتے ہوئے کٹنگ کر دیجئے گا جہاں سے بھی نیچے والی سائٹ پہ جو انر کی سلائی ہماری ہوگی جہاں سے بھی آپ نے جتنا آپ دباؤ لیتی ہیں ہاف انچ پونہ انچ یا ایک انچ تو آپ نے اتنا رکھ کے تو جہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں گے اب ہم نے بیک پارٹ بچھا لینا ہے سیدھا کر کے تک کہ بل شلنا ہو اور سب سے اوپر آپ نے پہلے ڈیڑھ انچ کی ایک سٹریٹ لائن بنانی ہے اور ہم فرنٹ اس کے ساتھ میچ کر کے رکھیں گے اس ڈیڑھ انچ کی لائن کے ساتھ باہر والی سائٹ سے اب جو ہم نے ایک انچ کی نیچے لائن بنائی ہے آپ نے اس کے اوپر تین انچ کا مارک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر والے کروچ کی لائن کو سیدھا کر دیں جہاں سے پھر جو ہم نے کروچ کی بلائی کی شیپ دیا جہاں سے بلکل سٹریٹ ہم اوپر کی طرف ایک لائن سیدھی بنا دیں گے اب گھٹنے کی لائن سے ہم نے گلائی کی شیپ دیتے ہوئے اوپر تین انچ کے نشان تک اس کو ہاتھ سے ترچہ ملا دا نا ادھر ہم سکیل روز نہیں کریں گے اور نیچے والا جو پوائنٹ ہا وہ ہم جو کٹنگ کی بھیا اس کے ساتھ ملا کے تو یہ لائن ہم نے بنا دینی ہے اور یہ لائن ہم نے کٹنگ کے ساتھ ملاتے ہوئے بلکل انڈ تک پائنچے تک لے جائیں گے بیک کی ہم نے ترچے میں کٹنگ کر دے بیلٹ کو پولڈ کرنے کے لئے تاکہ اس میں کوئی جھول شولنا ہے الاسٹک لگاتے ہوئے بھی اور بیلٹ بناتے بھی تو آپ نے بیلٹ کو اندر کی طرف کپڑے کو چاروں کو فولڈ کرنا ہے اور ایک ہی بار میں ان کے اوپر کٹنگ کر دینا ہے ہاف انچ کا یا پونہ انچ کا دباؤ چھوڑتے ہوئے یہاں پہ آپ نے نوچیز لگا لینے تھائی پوائنٹ پہ اور گھٹنے والے پوائنٹ پہ تاکہ جب ہم سلائی کر رہے ہیں تو ہمیں کیونکہ بگنرز جو باتی ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے ان کی سائٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یا کم بڑھ جاتی ہیں تو جہاں پہ بھی آپ نے ہاف سے پونہ انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے انہوں والی سائٹ کی کٹنگ کر دینا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تو پلیز لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک شکل آفیز